موسیقی نیوئیئر بڑا ٹیرر ایسا اس لیے کیونکہ نیساز سے ٹھیک پہلے آتنگ کے آقا سکریے ہو گئے ہیں اور ان کے نشانے پر ہے بھارت انٹیلیجنس بیورو اور سرکشہ ایجنسیوں کو ملے انپورٹ اور گرفتاریوں کے بعد تو خطرہ اور بڑھ گیا ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ خطرہ صرف یہیں تقسیمیت نہیں ہے اس کی جڑے گہری ہیں باہر آیا الکایدہ کا جن یوپی کے سنبھل سے جڑی ہیں جن کی جڑے ہیں آجمگل کے بعد سنبھل کی آتنگ کی فوج سما چار پلس پر آپریشن الکایدہ زخم جب شریر کے باہر ہوتا ہے تو اس کا علاج ممکن ہے لیکن جب زخم شریر کے اندر ہو تو وہ کینسر بن جاتا ہے اور کینسر کا علاج آسان نہیں ہندوستان اسی کینسر سے جوج رہا ہے جو اس کے اندر پیدا ہوئے زخم سے بنا ہے بہاری دشمنوں سے نپٹنے میں لگے ہندوستان کے لیے اب مشکل وہ لوگ ہو گئے ہیں جو دیش کے ساتھ غداری پر آمادہ ہیں دیش کے الگ الگ حصوں سے ہو رہی گرفتاریاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان کو دیش کے اندر پنپ رہے اس ناسور سے نپٹنے کے لیے کارگر قدم اٹھانے ہوں گے سماچار پلس آج آپ کے سامنے کھولے گا اے کیو آئی ایس کا سچ یہ الکایدہ نے بھارت میں آتنگ کی نرسری تیار کرنے کے لیے بنایا تھا دو ہزار چودہ میں آج آپ کو ہم بتائیں گے ان کتاروں کے بارے میں جو دیش کا نمک کھا کر دیش کے خلاب ساجش رج رہے ہیں دیش دروہیوں سے رہنا ہو کا ساو دھان ساجش کا حصہ بن رہے ہندوستانی پسلے ایک مہینے میں دیش کے الگ الگ حصوں سے خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھ کئی ایسے لوگ لگے ہیں جو ہندوستانی ہوتے ہوئے بھی آتنگ کی پوت تیار کرنے میں لگے ہیں کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو سینہ میں بھی شامل تھے ڈلی، بنگال، راجستان، اتر پردیش، جمہ کشمیر، تمیلاڈو، ہیدرابار ان سبھی راجیوں سے خفیہ ایجنسیوں کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے لیکن یہ مان لیجئے کہ دشمنوں نے جو جال بچھایا ہے اندوستان کو گھیرنے کے لیے اسے کترنا آسان نہیں ہے سماچار پلس آج آپ کے سامنے رکھے کا آلکایدہ کی ساجش کا پورا سچ اور بتائے گا کہ کیسے الجواہری نے جال بچھایا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلامیک اسٹیٹ کی طرح آلکایدہ بھی بھارت میں اپنے آتنگ کی پیلانے میں جٹا ہے اور کیسے اس کام کو انجام دیا جارہا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آتنگیوں کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے اور ہاں پاکستان جس کے ساتھ آج کل ہندوستان دوستی کی پینگے بڑھا رہا ہے اس کا ناپاک چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہوگا کیونکہ دلی سے ہوئی ایک آتنگی کی گرفتاری نے کئی ایسے راج کھولے ہیں جو سنبھل کو تو داددار کری رہے ہیں اس بات کی چیتاونی بھی دے رہے ہیں کہ ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی دو گرفتاریاں اور خطرے کا آبھاس آئی ایس آئی ایس کے بعد القاعدہ رچ رہا ساجش سنبھل سے جڑے ہیں آتنگ کی ساجش کے تار دیش میں سب سے بڑے سلیپنگ موڈیول کا خلاصہ نئے سال اور کرسمس پر اگر آپ جشن میں ڈوبنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو ایک پوری خبر دے دیتے ہیں آپ کے جشن پر آتنگیوں کی نظر ہے اور یہ آتنگ کی وہ ہیں جو ہندوستان کے ہو کر بھی ہندوستان سے گھتاری کر رہے ہیں اور دیش کے ایواؤں کا برین بوش کر رہے ہیں آئی ایس آئی ایس کے بعد القاعدہ نے اپنے موڈول ایکٹیپ کیے ہیں اور اس کا خلاصہ ہوا ہے القاعدہ کے آتنگ کی کے ذریعے تو جیپور میں سراجو تین کی گرفتاری اور دلی کے سیلمپور سے ہوئی محمد آسن کی گرفتاری اس واد کا سنکیب دے رہی ہے کہ دو بڑے آتنگ کی سنگھتھن پڑی تیزی کے ساتھ ہندوستانی یواؤں کو برگلانے میں لگے ہیں اور وہ آتنگھاتی دستوں کو بنانے میں لگے ہیں سمچار پلس کا پوری پلاننگ دیکھئے القاعدہ کی سلسلے وار طریقے سے سپیشل ڈیسک سمچار پلس تو چلیے ساجش تو رچی جا رہی ہے لیکن کیسے بغدادی کے بعد الزواہری کا جنگ کہاں سے جاگ اٹھا اور کیسے نپٹے کا ہندوستان دو طرف سے ہو رہے حملے سے کیونکہ القاعدہ اور اسلامیک سٹیٹ دونوں خطرناک آتنگ کی سنگھتھن ہیں اور دونوں کے نشانے پر بھارت ہے القاعدہ کا سنبھل کنیکشن سمجھیں اس سے پہلے آپ کو القاعدہ کے چیپ الزواہری کا وہ اعلام سمجھا دیتے ہیں جس نے ہندوستان کے ہوش اڑا دیئے تھے پہلے الزواہری کا وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں القاعدہ کے مخیہ الزواہری کی زبان پر پڑوسی دیشوں اور بھارتی شہروں کے نام تھے دیش میں زہاد پھیلانے کا اعلان تھا بھارت کے لیے القاعدہ کی الگ برانچ کھولنے کا اعلان تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارت کے لیے بنائی گئی اس الگ شاکھا کی کمان پاکستان کے بڑے آدم کی عصیم عمر کو دی گئی تھی اور اب سامنے آئی ہے عصیم عمر کی حقیقت کون ہے عصیم عمر کہاں کا ہے ابھی کہاں ہے اور پہلے بار یہ کب دنیا کے سامنے آیا تھا یہ سب آپ کو بتائیں گے ذرا یہ سنیں ابھی جو آپ نے آواز دنی وہ آواز ہے عصیم عمر کی اور اس آڈیو میں کھلے آم موڈی کو دھمکی دی گئی ہے تو پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ عصیم عمر کون ہے عصیم القاعدہ کی شریعہ کمیٹی کا مکھیہ ہے اور وہ اس وقت پاکستان میں ہے جی ہاں پاکستان میں رہ کر وہ بھارت میں القاعدہ کی گتویدیوں کو سنچالت کرتا ہے اتنا ہی نہیں عصیم آپ کو محمد عصیف کا کنیکشن بھی آپ کو بتائیں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ عصیف جسے چودہ تاریخ کو دلی میں گرفتار کیا اس نے بتایا ہے کہ عصیم عمر بھی سنبھل کا ہے اور سنبھل سے 1995 میں وہ پاکستان چلا گیا تھا جو آج تک نہیں پڑا تھا تل 14th of this month جو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا جو امیر تھا ایک ایس کا جو امیر آئیمان حلزواری نے جس کو امیر بنایا تھا وہ بھی ریزیڈنٹ ہے سنبھل کا اور اس کا نام ہے آسیم عمر آسیم عمر یہ دی سنبھل کہی ہے سر یہ 1995 میں چلا گیا تھا یہاں سے سنبھل سے آج تک کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ جو امیر ہے ایک ایس کا وہ انڈین اوریجن کا ہے اور وہ بھی سنبھل کا ریزیڈنٹ ہے تو بہت بڑا جو ہے یہ کلاود جو ہٹا ہے اس پیورے گروپ کو ان کی پلاننگ کیا تھی فردہ اٹائس کیا تھے فردہ کیا یہ لوگ پلان کر رہے تھے وہ سب انیسکیشن کا مددہ ہے لیکن اتنا سرٹریڈی کے ساتھ کہہ جانا سکتا ہے کہ within one year of it is establishment اس کا موڈیول جو ہے ایک ایس کا بس ہو چکا ہے الزواہری پہلے بھارت میں الکایدہ کے ونگ کھولنے کا اعلان کرتا ہے جسے ایک کیو آئی ایس کہتے ہیں اس کے بعد آسیم عمر کو ہندوستان میں اس ونگ کا مکیہ گھوشت کیا جاتا ہے جس کی ذمہ داری ہے بھارت میں آتنکیوں کی بھرتی اور اس کے بعد آتا ہے تیسرا شخص جسے چودہ دسمبر کو دلی کے سیلمپور میں دھرا جاتا ہے اور اس کا نام ہے محمد آسید جو فلحال چودہ دنوں کی ریمان پر ہے اب کون ہے محمد آسید اور کیا آسید کا الکایدہ کنیکشن پورا کالا چٹھا ہوگا آج آپ کے سامنے نام محمد آسید عمر 41 سال پتہ جلا سنبھل اتر پردیش آروہ بھارت میں الکایدہ کے لیے بھرتی کرنا گرفتاری دلی کے سیلمپور سے ایک یو آئی ایس الکایدہ انڈین سب کانٹینینٹ کا موڈیول پہلی بار ہمارے دیش میں یہ بسٹ ہوا ہے اور یہ جو ہے ستمبر دو آزا چودہ میں اس کا فاؤنڈیشن اینانس کیا گا تھا الکایدہ کا انڈین سب کانٹینینٹ میں اور اس کے پرہت ہم لوگ اس پر پورا اپنا دیان رکھے ہوئے تھے اس میں ایک دو شخص گرفتار ہوئے ہیں ایک ہے محمد آصف ریزیڈنٹ آف سمبل یوپی محمد آصف ہے یہ یہاں سے بھارت سے 23 جون 2013 میں ٹریننگ کے لیے گئے تھے ان کے ساتھ دو اور شخص گئے تھے ایک کا نام تھا ریحان اور دوسرے کا نام تھا سرجل ریحان جو ہے ویلکم ایریا ڈہی کا رہنے آلا ہے ایزائٹ ایڈریس اس کا سٹن کیا جا رہا ہے اور جو سرجل ہے وہ وہیں سمبل کا رہنے والا ہے یہ تین لوگ جو دلی ائیپورٹ سے 23 جون 2013 میں گئے تھے جو یہ آصف تھا اس نے وہاں دینی ٹریننگ کری اور باقی جو سرجل اور ریحان تھے انہیں نے آرمز ٹریننگ بھی کری 10 اکٹوبر 2014 کو محمد آصف واپس آیا اور ان کو ان کو سرجل سرجل کو اور ریحان کو وہیں پہ چھوڑ دیا وہ لوگ ابھی بھی ایکٹیو ٹریننگ میں انوارڈ ہیں اور یہ محمد آصف اس کا جو پاس سے اس کی گرفتاری چوڑہ تارک کو ہوئی تھی چوڑہ تارک کو اس کا چوڑہ دن کا فلس کا سٹڈی ریمانڈ ہم لوگ نے لیا ہوا ہے اور اسے تھرلی پوچھتا چل رہی ہے اس کے پاس سے ایک لیپ ٹاپ اور تین موبائل بھی ریکاور ہوں ہیں اور ان کو جو ہے ان کا ایڈیمینیشن چل رہا ہے یہ پہچان عام ہونے کے بعد القاعدہ کا وہ گمنام چہرہ سب کے سامنے آیا جو گھن کی طرح ہندوستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا کام کر رہا ہے ہندوستان میں القاعدہ کی پہلی بڑی گرفتاری کہی جائے گی ایک اور گرفتاری ہوئی ہے اڑیسا کی کٹک سے اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ القاعدہ سنبھل تک پہنچا کیسے اور کیسے ہی عاصف القاعدہ کی ٹریننگ کی لئے دیش سے باہر گیا دو ہزار تیرہ محمد قاسم نام کی آتنکی نے کیا عاصف سے سمپر پھر بنایا گیا القاعدہ میں شامل ہونے کا پورا پلان تیز جون دو ہزار تیرہ یہ وہ تاریخ تھی جب محمد عاصف اور دو لڑکوں کو لے کر القاعدہ کی ٹریننگ کی لئے نکلا تھا ایک کا نام تھا ریحان جو دلی میں ویلکم علاقے کا رہنے والا تھا اور دوسرا تھا سرزل جو سنبھل کا رہنے والا تھا یہ تینوں دلی سے تیز جون دو ہزار چودہ کو نکلے دلی سے اڑنے کے بعد تہران ایران جیدان سستان سرمان پاکستان پویٹا افغانستان ساؤتھ وجیرستان نورتھ وجیرستان افغان پاک بارڈر پہنستے جہاں دی جاتی ہے تینوں کو محمد آسف لیتا ہے آتنگ کی بننے کی ٹریننگ سرزل اور رہان کو دی جاتی ہے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ سرزل اور رہان دونے مہنے پہ انڈو آفغان بارڈر وہاں ڈیٹیل وہاں موگ کر گئے وہ نہیں کہا جاتا اس کو حوالہ کی پیسہ بھی آتا تھا انہوں نے ایک جگہ اڈی میں بتائی جہاں سے اس نے پیسہ کلیٹ کیا تھا اس نے آسف نے اور جب یہ گیا تھا تو اس کو بھی سائننس کیا گیا تھا وہاں جانے کے لیے جو بھی ایکسپینڈیچر مومنٹ میں اس کا انوارڈ تھا میں نے بتایا کہ تہران گئے آفٹر لینڈنگ ان تہران جو یہ ایک اس کا ایکٹیو ایسوشیئٹ تھا جو کی موٹیویٹ کر رہا تھا کاسن تھا اس نے اس کو زائدان تک جانے کے لیے مہیا کر آئے جو کی کیپٹل ہے سی ستان کا اور بلوچستان پروینس آف ایران زائدان سے یہ سروان یہ تینوں لوگ گئے اور سروان سے یہ ایران پاس بوارڈر کروس کیا انہوں نے پیدل اس کے بعد جو ہے پاکستان کے بعد یہ وہاں پاکستان کے بعد کوئٹا گئے اور کوئٹا سے گئے گلدنی افغانستان میں گلدنی سے جنوبی وزیرستان ساؤس وزیرستان میں پہنچے اور وہاں سے نورت وزیرستان وزیرستان میں جو ہے افغان پاک بوارڈر پہ ان کی ایکشف ٹریننگ ہوئی ہے سارا کچھ مٹیریل ملا ہے ویڈیو کلپنگ وہاں کی اور ساری ڈیٹیلز اس کے لائپ ٹاپ اور موائز سے فردہ ریکوور ہوئی ہیں ابھی کیونکہ چورہ تاریخ کو گرفتاری ہوئی ہے تو انیسٹیکیشن ابھی اور بھی ریویل کرے گا یہ پورا کھلاسہ ہی کافی نہیں ہے محمد آسیف کے پاس تین موبائل اور لیپ ٹاپ برامت ہوا ہے جس کے ادھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن دو لڑکوں کو آسیف اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ ابھی بھی نہیں لوٹے ہیں اور وہ ابھی بھی الکایتہ کی آتنگ کی ہیں اور آسیف 10 اکٹوبر 2014 کو ٹریننگ لے کر واپس بھارت لوٹ آیا یعنی اسیم امار اور زواہری نے جب بھارت میں برانچ کھولنے کا اعلان کیا تھا اس وقت آسیف ہی تھا جسے بھارت میں برانچ کی کامیابی کی ذمہ داری دی گئی اور زواہری نے پاکستان میں بیٹھ اومر کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اپنے حساب سے یہ تیہ کری کہ کون سا آدمی صحیح کام کرے گا اور اومر نے ہی آسیم کو چھنا تھا جسے ویدیش جانے کیلئے حوالہ سے پیسہ بھیجا گیا تھا کیونکہ یہ بھی پتا چلا ہے کہ آسیم اور آسیم دونوں سنبھل کے ہیں تو ظاہر ہے کہ سنبھل میں اور بھی القاعدہ کے پل رہے ہوں گے سیلمپور فائیور کے پاس سے گرفتار ہویا چوارہ تارک کو آفٹومن میں اور اس کا جو بیسک جو موٹیویشن تھا یہ چیف تھا چیف اینیل مینک کا چیف تھا یہ اور اس کا ریکروپنٹ اور موٹیویشن کا کام تھا یہ یہاں پر سنبھل میں پیٹی جول وغیرہ کرتا تھا ابھی وہ مونیم کا کام کر رہا تھا اور اس سے اب سنبھل انٹرویویشن میں بھگا چلے گا کیوں اور اس میں کیا کیا کروائی کریے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آسیم اپنی حقیقت چھپانے کے لیے مونیم گری کا کام کرتا تھا سنبھل میں اور اس میں کوئی سندھے نہیں ہونا چاہیے کہ آجمگر میں بھٹکل کے بعد دیش میں لیکن کیسے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اسپیشل ڈیس سماچار پلس پھر حال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے چل دوڑتے ہیں بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے القاعدہ کی ناپاک نظر بھارت پر ہے الجواہری عمر و راسیف کا ٹرائنگل تو آپ نے سمجھ لیا اور ان کا سنبھل کنیکشن بھی سمجھ لیا لیکن طریقہ کیا تھا اور اب کیا کیا جانکاری آتنگ کی دینے والا ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں الکاعدہ کی انڈین ونگ کا چیپ ہے آسف کرتا تھا موٹیویشن اور ریکروٹمنٹ کا کام سوشل میڈیا کے ذریعے کرتا تھا موٹیویٹ سنبھل سے جڑے ہیں الکاعدہ کی انڈین ونگ کی تار بھارت میں پہلی بار پکڑا گیا الکاعدہ کا موڈیول دوہزار چودہ کے ستمبر مہینے میں بنی تھی یہ انڈین بنگ محمد آسف کو جب ڈلی سے گرفتار کیا گیا تو اس کے پاس سے کئی ایسی جانکاریاں حاصل ہوئیں جو چوکانے والی تھی آسف کے پاس الکاعدہ کی پوری رڑنیتی کے دستاویج ہیں جنہیں کھگالنے کا کام شروع ہو گیا ہے لیکن الکاعدہ صرف سنبھل تکی سیمت نہیں ہے مولانا عبدالرحمان نام کے ایک آتنکی کو اڈیسا کے کٹک سے پکڑا گیا اور ایسی جانکاری حاصل ہوئی ہے کہ اس نے حیدرواد کے یوواؤں کو الکاعدہ میں شامل ہونے کے لیے اکسایا جو عبدالرحمان جو گرفتار ہوا ہے کٹک میں اس کو ہماری ٹیم جو لے کر آ رہی ہے دلی اور اس سے پوچھتار پڑا سلے گا وہ بھی ایکٹیف ریکروٹمنٹ میں انوارڈ تھا اس سے بھی فردر ڈیٹیل ملیں گی اور اس کے علاوہ مولانا دلرحمان جو گرفتار ہوا ہے وہ کٹک کا آسیم عمر کا پاکستان میں بیٹھ کر موڈیول کو چلانا ہندوستان میں القاعدہ کے ایک بڑے موڈیول کا خلاصہ ہونا اور ایک سال پہلے ہی جواہری کا ویڈیو کے ذریعے انڈیا میں ونگ کھولنے کا اعلان کرنا ایسا لگتا ہے کہ جتنے شاترانہ طریقے سے کام کر رہا ہے اتنے ہی شاتر طریقے سے القاعدہ اور چنتہ اس بات کی بھی ہے کہ دونوں ہی سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اب تک بھارت میں القاعدہ کی موجودگی کا کوئی ثوث ثبوت نہیں تھا لیکن جواہری کے ویڈیو اور ان گرفتاریوں نے ایک بات پر مہر لگا دی ہے کہ القاعدہ بھارت میں ہے دراصل القاعدہ اپنی پرانی طاقت کو پھر سے حاصل کرنے کی کوشش میں جٹا ہے کیونکہ جس طرح سے آئی ایس آئی ایس کا اثر لگاتار بڑا ہے اور اسے جنے کے لیے تمام دیشوں کے مسلم دیش کو چھوڑ رہے ہیں ایسے میں القاعدہ میں فیلحال نئے لڑاکوں کی بھرتی کا سنکٹ ہے اور وہ محمد آسیف جیسے لوگ تور کر رہے ہیں جس وقت انڈیان ونگ کے مخیہ اسیم عمر کے بارے پتا چلا تب اس کے بارے میں جانکاری جھٹانے کا کام ہو رہا تھا لیکن کامیابی اب ملی ہے تو کیا مانا جائے کہ القاعدہ کو اپنے منصوبوں میں کامیابی ملی ہے تو کی آسیف اور مولانا عبدالرحمان جیسے لوگ قداری کر کے دیش کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں نئے سال پر ہر انسان سارے گم بھلا کر نئے سال کا شاندار سواگت کرتا ہے لیکن اس دفعہ نئے سال کے جش میں خل پر سکتا ہے تو کہ اس بار آتنکیوں نے بھی نئے سال کے لیے دھما کے دار تیاری کی ہے سیما پار سے گھوسپیٹ کے ذریعے بھارت میں گھوسائے لشکر تیوہ کے آتنکی نئے سال کے آسپاس بڑے حملے کی فراق میں ہیں اس بار آتنکیوں کی ساجش اتنی خطرناک ہے کہ کئی طرف سے وار ہو رہے ہیں لنبے عرصے سے بھارت پر حملے کی رلنیتی بنا رہے آتنک کے آتنکی آتنکی بہت بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کی ہے خوفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو کو بھی نئے سال کے آسپاس آتنکی حملے کی ساجش کی جانکاری ملی ہے اور آل قائدہ کے آتنک کی گرفتاری سے جو انپوٹ ملے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کی جش میں خلل پل سکتا ہے آئی بی نے آتنکی حملے کا آلرٹ جاری کیا بھارت کے آٹ راجیوں میں آتنکی حملے کا خطرہ امارتوں ٹوریس سپوٹ اور تھارمے کستلوں کو نشانہ برانے کی پلاننگ شاپنگ مال بھیر بھار بالے بازار ریل بی سٹیشن ہماری خاص پیشکس میں فلحال اتنا ہی نمزکار